بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورس اگر آپ ایک پاکستانی ہیں چاہے آپ بینکنگ سیکٹر سے تعلق رکھتے ہیں یا بینک کے اندر انمیسمنٹ کی ہے یا نہیں کی ہے آپ یہ ویڈیو لازمی دیکھیں یہ بہت ہی زیادہ ایک اہم ویڈیو ہے تمام پاکستانیوں کے لیے تو آپ لوگوں سے گزارش کروں گا اس ویڈیو کو لازمی دیکھیں جیسے کہ آپ کو پتہ ہے نئے مالی سال دو ہزار تیس اور چوبیس کا جو بجٹ ہے جون کے اندر حکومت پاکستان پیش کرتی ہے اور پ آئی ایم ایف کا جو پیکج ہے جو کہ ہمیں ملنا تھا اب تک جو مل جانا چاہے تھا اس کے حوالے سے ابھی کوئی میٹنگز نہیں چل رہی ہیں کوئی ملاقاتیں نہیں ہو رہی ہیں اور امید نہیں کی جا رہی ہے کہ آنے والے دنوں کے اندر آئی ایم ایف سے ہمیں کوئی پیکج ملنے کی کوئی چانسز بند رہے ہیں یاد رہے اس وقت پاکستان کے اندر جو پاکستان کے زخائر ہیں وہ چار اشاریہ بیالیسٹ میلین ڈالرز ہیں اور جو ہمیں کس ادا کرنی ہے وہ تین سو تری پو ہمیں کس ادا کرنی ہے تو ہمارے پاس صرف ایک بیلین کے پیچھے زخائر رہ جائیں گے اور ایک بیلین سے مراد ہے کہ ہمارا ملک یا وہ ڈیفالٹ کے خطرے سے شدید ترین دوچار ہو جائے گا یہاں پہ ایک اور چیز آپ کے علم میں اضافہ کے لیے بتاتا جاؤں کہ جب سے پی ڈی ایم نے حکومت کو سبالا ہے پچھلے ایک سال یعنی مارچ دو ہزار بائیس سے مارچ دو ہزار تیس تاک دو سو خرب روپے کا کرزوں میں اضافہ کیا گیا ہے یعنی چھتیس پرشنٹ کرزوں میں اضافہ کیا گیا ہے جب عمران خان کو حکومت سے اٹھایا گیا تھا تو اس وقت پاکستان کے اوپر ترپن خرب روپے کا کرز تھا جو کہ اب بڑھ کے تیہتر ارب روپے ہو چکا ہے یاد رکھئے گا ایک ارب خرب کے اندر سو ارب روپے ہوتے ہیں تو آپ لوگ انتاظہ لگا سکتے ہیں کہ حکومت پی ڈی ایم نے جبو اپ نے ایک سال کے اندر دو سو خرب روپے کا اضافہ کیا کرزوں کے اندر اور عمران خان نے سیم اتنی ہی کرزوں کا اضافہ پورے چال سال کے اندر کیا تھا اور پچھلے دن جو پٹرول کی پرائسز میں آپ کو کمی دیکھنے کو ملے گی تھی یہ بھی ایم ایف کے جو شرائط ہیں اس کے مخالفت تھی اور اس حوالے سے لے کہ ایم ایف جب آپ کوئی نئی ڈیل کرنے کو تیار نہیں ہے اور امید نہیں کی جا رہی ہے کہ آنے والے دنوں کے اندر جب کوئی نئی ڈیل متوقع نظر آ رہی ہے اور جو نیا بجٹ پیش کیا جا رہا ہے جون کی اندر کچھ تذیرہ نگار تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک عوام دوست بجٹ ہوگا کچھ نئی ٹیکس لگائے جائیں گے کچھ عوام کو ریلیف دیا جائے گا حالانہ کے جو لیٹیسٹ آج کل بجلی کے بل آئے ہیں اس کو دیکھ کے عوام کی چیخیں نکل چکی ہیں ایک انتہا کے جب وہ یہاں پہ ٹیکس لگائے گی ہیں آپ لوگ یقین کریں کہ ایک گریلو سارفین جو کہ ایک میڈر کلاس ہے اس کے لیے بجلی کو بل ادا کرنا بھی ایک ڈاؤنا خواب سا بن چکا ہے آنے والے دنیا کے اندر جو بجٹ پیش کیا جائے گا اس میں کچھ ٹیکس لگائے جائیں گے اور جو چیزیں یہاں پہ اضافہ دیکھنے کو ملے گا اس کے اندر سب سے پہلے تو جی جی گولڈ کی جو کیمت ہے اس کے اندر بے پناہ اضافہ ہوگا اس کے بعد جو ہے وہ ڈالر ایک لمبی چلانگ لگائے گا اور ایکسپیکٹڈ ہے کہ وہ ساڑھے تین سو تک چلا جائے گا اور اگر ڈالر اوپر جاتا ہے تو وہ ڈائریکٹلی جو ہے وہ اس کا اثر عوام پہ پڑتا ہے اور انفلیوشن ریٹ اس وقت پاکستان کا پین تیس پرسنٹ چلا گیا یعنی کہ مہنگائی پچھلے ساٹھ سال کی بلانترین سطح پر پہنچ چکی ہے اور جن لوگوں کے پاس پراپٹی ہے یعنی کہ کوئی بھی پراپٹی کی کسی بھی صورت میں پڑی ہے ان لوگوں کو میں کہنا چاہوں گا کہ ابھی فیل حال اس کے لیے اس کو ہولڈ کر لی کیونکہ آنے والے دنوں میں اس کی ان کی قیمتوں میں بے پناہ اضافہ دیکھنے کو ملے گا ویسے انفلیوشن ریٹ سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ملک اس وقت مہنگائی کے کس جو جنے سے جھول رہا ہے 35% یعنی کہ اگر ایک چیز آج 100 روپے کی ہے تو ایک سال بعد وہ 135 روپے کی ہو جائے گی یعنی کہ تقریبا 35% کا اس کے اندر اضافہ ہو جائے گا لیکن اگر آئی ایم ایف کا پیکج ہمیں نہیں ملتا ہے تو پھر یہ 35% کے بجائے ہو سکتا یہ 50% کو بھی کراس کر جائے اور اللہ نہ کرے ایسا ہو لیکن پی ڈی ایم کی جو حکومت ہے اس وقت ناکام ہے نہ آئی ایم ایف کے ساتھ کوئی ڈیل ہو رہی ہے اور نہ کوئی دوست مبالک آپ کو سپورٹ کرنے کو تیار ہے وہ بھی کہتے ہیں کہ اگر آئی ایم ایف کو آپ کو لون نہیں دے رہا تو ہم آپ کو کیوں دیں گے کیونکہ ہمیں بھی ڈر رہا ہے کہ ہمیں ہمارے پیسے واپس نہیں ملیں گے لیکن آنے والے جنہوں میں گولڈ اور ڈالر اور اس کے علاوہ پراپٹی کے اندر ایک بہت بڑا جو ہائک دیکھنے کو مل رہا ہے بہت سارے انتظرین نگار یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو جا وہ انویسمنٹ کرنی چاہیے چاندی کے اندر لیکن میں اس کو اس کے آق میں نہیں کیونکہ اس کا جو گروت ریٹ بڑا سلو ہوتا ہے تو یہ آپ پر ڈیپینڈنٹ ہے کہ آپ کیا کرتے ہیں لیکن گولڈ پر بھی لوگ انویسمنٹ کرتے ہیں لیکن گولڈ کا کچھ پتا نہیں ہوتا ہے کبھی ا اپر چالے جاتا ہے کبھی نہیں سے چلے جاتا ہے لیکن گولڈ ایک اچھا آپشن آپ کے لیے ہو سکتا ہے ویڈیو چلے گئے تو لائک کرنا مت بولی گا چینل پر نہیں ہے تو سبسکرائب کیجئے گا